خستاجی رولا پڑ گیا ہے مطلب رولا پڑنے سے میری مراد یہ ہے کہ ٹھیک ٹاک قسم کا کانڈ کھل گیا ہے ٹھیک ٹاک قسم کا پرابلم کریئٹ ہونے والا ہے پرابلم چھوٹا لفظ ہے سر ایف اپ سیچویشن کریئٹ ہونے والی ہے جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں دو خبریں ہیں ایک خبر ہے ایک سٹیٹ ہے وہ جو خبر ہے نا یہ جو سٹیٹ ہے نا وہ اس خبر کو نگیٹ کرتے ہیں اور ایریلی ہوپ کہ یہ جو سٹیٹ ہے نا آپ کو پتہ ہے دیگ پک رہی ہے اس ٹائم کی اوپر اور اوبالہ مار رہی ہے دیگ اس دیگ میں جناب انڈین میڈیا اپنی ہاں کرے ہیں پاکستان والے اپنی ہاں کرے ہیں بی سی سی آئی والے اپنے بیانات دے رہے ہیں آئی سی سی والے کمبل لے کر سوئے پڑے ہوئے ہیں پی سی بی والے الگ سیدھے ہوئے پڑے ہیں تو اب اس سارے جسے کہتے ہیں ایف اپ سیچویشن میں نا اب خبر سنو کیا ہے سر خبر جو اڑتی اڑتی آپ کے بھائی کے کانوں تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ اگر ٹیم انڈیا نہیں آتی چیمپئنس ٹروفی کھیلنے پاکستان تو اس ٹورنمنٹ سے آن ورڈز پاکستان انڈیا کی اگینسٹ ہر میچ کا بائیک آٹ کر دے گا فور فیٹ کر دے گا آئی سی سی کے ونٹس میں پوائنٹس رکھنے ہیں رکھو ہم نہیں کھیلیں گے تمہارے اگینسٹ نہ پاکستان کھیلے گا انڈیا کی اگینسٹ ورلڈ ٹی ٹونڈی دوہزار چھبیس میں نہ کھیلے گا اوڈی آئی ورلڈ کپ میں جو ساؤت ایفریکہ نمیبیا اور شاید کینیا میں ہونا ہے نہ اس سے آن ورڈز کسی آئی سی سی ونٹ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی سالوں سے آئی سی سی کے ونٹ میں پاکستان اور اڈیا کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک میچ ان کا ضرور ہونا ہوتا ہے اور وہ کیوں ہو نہ ہوتا ہے وہ سٹیٹ بتائے گا بھی آپ کو رکھ جاؤ تو اگر یہ میچ نہیں ہوتا بی سی بی والے سیدھی ہوگے انہیں کہا نہیں کھیلنا فور فیٹ پوائنٹس لے لو ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہم نہیں کھیلیں گے تو یار یہ اس میں پتہ پھر ہوگا کیا میں یوں بکل میں ہاتھ دیکھ کر یوں بیٹھا ہوں گا اپنے گھر میں ٹی وی کے سامنے انڈیا جو میرے دوستی آ رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوں گے اور بس ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ اب کیا کرنا ہے کسی اور سپورٹس کو دیکھنا شروع کر دیں پھر گلی ڈنڈا تیراکی سویمنگ وہ بوٹنگ روئنگ کچھ اور کرنا شروع کر دیتی ہیں کرکٹ تو گئی کرکٹ کے تو لگ گئے لیسن ان کی ایگوز کے پیچھے پاکستان انڈیا کی جو ایک جیسی تیسی بھی ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے جیسی تیسی بھی ریولری ہومیوپیتھک ٹائپ دیکھنے کو ملتی ہے ملتی تو تھی نا یہ اپنی ایگوز کے پیچھے یہ گروسری والے ختم کریں گے ساری یہ کرکٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کیا اس میں گومنٹس انوال کیا اس میں بورڈز انوال کیا اس میں کوئی اور یہ کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ پی سی بھی تو سیدھا ہو گیا ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پھر انڈیا کے اگینسٹ نہیں کھیلے گئے اور یہ ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پی سی بھی اس چیز کے اوپر پکا ہو گیا ہے اب پاکستان اور انڈیا کا میچ ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہ آپ سنیے گا آئی سی سی نینا یہ میں نے پتہ نہیں دی انڈیا ٹائم یار انڈیا نا ایکسپریس یار ٹائمز آف انڈیا کچھ اسی طرح کا کوئی ریپیوٹیبل ہی ہے میں نے اس میں یہ سٹیٹ پڑا تھا سر پاکستان ورسیز انڈیا جو میچ ہوا ہے نیو یارک میں آئی سی سی نے اس ایک میچ سے پچیس ملین ڈالرز کمائے ہیں کتنے ٹوئنٹی فائیو ملین ڈالرز ٹھیک ہو گیا اور اس میچ کے علاوہ جو یو ایس کے اندر پوری لیگ کھیلی گئی ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی جس میں ٹوٹل نمبر آف میچز تھے پندرہ ان پندرہ میچز کا سارے کا سارا یو ایس لیگ والی وہ ریبینیو جنریٹ ہوئے سترہ ملین پندرہ میچز کا ریبینیو یو ایس کے اندر سترہ ملین ایک پاکستان ورسیز انڈیا میچ کا ریبینیو پچیس ملین اب آپ مجھے بتائیں کہ آئی سی سی یا فور ڈیٹ میٹر بی سی سی آئی یہ افورڈ کرتا ہے کہ اتنا بڑا میچ وہ غائب کر دیں نہ ہو فور فیٹ ہو جائے کھیلیں ہی نہ پاکستان کے وڑو کھڑے میں ہم نہیں کھیلتے جو مرضی پٹنا ہے پٹ لو کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پی سی بی اس شرط پر ٹیکنکلی ٹو تھاؤزنٹ ٹوڈی تھری کے ورلڈ کپ میں گیا تھا کہ پی سی بی واز ایکسپیکٹنگ کہ جب چیمپنز ٹروفی ہوگی پاکستان میں تو انڈین ٹیم آئے گی لیکن ابھی جو انڈین ٹیم کے معاملات چالے رہے ہیں دو کہ بی سی سی آئی کی طرف سے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی انڈین میڈیا کی طرف سے ہی سٹیٹمنٹ ساری ہیں کہ نہیں جائے گا بی سی سی آئی یہی پلان کر رہے ہیں بی سی سی آئی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے راجیف شکلہ انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم نے ابھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بکواسیات ہے ان کے اوپر آپ کان مت دھریں تو ان کا تو جسے کہتے ہیں موقف وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ I really hope کہ بی سی سی آئی میں سنس پریویل کرے اور even انڈین گورنمنٹ کے اندر بھی کہ یار اس لیول کی اوپر چیزیں نہ اسکلیٹ کر جائیں کہ پھر وہ بلکل ہی کھیلنے سے انکار ہو جائے کیونکہ یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر کھونے کو ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے یہاں پر کھونے کو کچھ نہیں ہے وہاں پر ایک اچھی خاصی مارکٹ ہے جو ڈسٹرب ہو جائے گی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسٹرب ہوگی یار پچیس ملین ریوینیو کہاں سے جنرےٹ ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے صرف ٹکٹ سے ہوئے ہیں گھنٹا اس کے آدھے کے آدھے کا آدھا بھی ٹکٹ سے ٹکٹس کے ریوینیو سے جنرےٹ نہیں ہوا ہوگا ایڈوٹائزمنٹ باقی سارے جو لوشے ماہول ہوتا ہے یہ سارا پیسہ اس کے ہے بی سی سی آئی پاگل ہے اتنا بڑا جسے کہتے ہیں پیسوں کا چنگ چھوڑ دے گا آئی سی سی آئی والے پاگل ہیں کہ سب سے موٹی جسے کہتے ہیں جو ان کی دودھ دینے والی گائے ہیں پاکستان ورسیز ایڈیا کا میچ اس سے ریلیٹڈ وہ اس قسم کے ریزلٹ پر پہنچ جائیں کہ دونوں وہ پھیک ہے دونوں ٹیم میں نہ کھیلیں ایک ٹیم نے فور فیڈ کر دیا دوسری کو پوائنٹ دو اگلا میچ کراؤ بھئیہ پیسوں کے لیسن لگ جانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میچز آگے آن ورڈز نہ ہوئے نا تو آئی سی سی بی سی سی آئی پی سی بی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز انڈین کرکٹ ٹیم کے فینز سارے جو ہیں نا وقت کے گھوڑے کے لوکل ایریا نیٹ ورک کے ساتھ بند جائیں گے پھر اس کے بعد لٹکتے رہنا سارے پھر کچھ نہیں خاص دیکھنے کو ملے گا مجھے کیا لگے سیدھی سی بات ہے مجھے بیسیکلی تو یہ دیکھنا ہے نا پاکستان انڈیا کی ایک ریبلری ہے مجھے اس میچ میں زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ میں مجھے اس لیول کا انٹرسٹ نہیں ہوگا جو مجھے پاکستان پاکستان vs coljean فرسٹریلیا میچ میں ہوگا اُدھر بھی VS equipe تو ریبلری اسی طریقے سے بانے بھی اور سستے مجھے کر کے نہیں پچیس milion کم آیا جاتا تو یہ کوئی ٹھیک حالات نہیں جا رہے بھائی ساو and I really hope کہ یار یہ اس نیچ پر چیزیں نہ پہنچیں کہ بائی کارٹ شروع ہو جائے ایک دوسرے کے میچز کا کہ بھائی ہم کھیلتے ہی نہیں ہے تمہارے اکینسٹ یہ کام خراب ہو جائے کام ایم ٹیلنگ یو یہ یہ کوئی ٹھیک سائنی مجھے نظر آ رہے ہر کورٹر میں آئی سی سی والے بھی تھوڑا کمبل اپنے اوپر سے اتارے اور کوئی بیج بچاؤ کا رستہ نکالیں اس سارے معاملے پر ہم کرکٹ فینس ہمارا کیا کوئی سور ہے ہمیں پاکستان انڈیا کی ریولری دیکھنے کو نہیں ملے گی گراؤنڈز میں اب بیشک انڈیا جیتتا رہے کوئی دکت نہیں ہے کھیلیں تو صحیح نا ہمیں کھیلنا انجوائے کرنا ہے ریزلٹ تو اس کے بعد کی بات ہوتی ہے نا ریزلٹ میں تو یار کسی نے جیتنا ہوتا ہے کسی نے ہارنا ہوتا ہے وہ کونسی بڑی راکٹ سائنس ہے لیکن وہ ایک جو جب گیم چل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ایک ماحول معاشرہ ایموشنز جسے کہتے ہیں ڈر خوف خوشی غم وہ سارا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا ایموشنز کا وہ انجوائے کرنا ہے ہمیں یار یہ گروسری والے پتہ نہیں کیا کریں گے ان کی بھینس کی آنکھ یہ کٹوائیں گے بھائی میں بتا رہا ہوں یہ اگر ایگوز اسی طرح ان کی رہینا ہائی یہ ہمارا پتہ ساف کریں گے کرکٹ فینس کا چل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ